بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یہدئی اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا هادي علا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا ليغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر ویتم نعمته عليک ويهديک سراطا مستقیما وینصرك اللہ نصرا عزیزا صدق اللہ العزیز قابل احترام مائے بہنیں بیٹیاں بہوئیں بچیاں ہمارے محترم بھائی ہمارے قابل احترام بھائی دنیا میں جہاں جہاں یہ آواز پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ ہر دکھ اور بیماری سے اور ہر مکروح سے ہر غلط خبل سے اور ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے اور جتنا اللہ کے خزانے میں خیر ہے وہ اللہ ہم سب کے لئے مقدر فرمائے اور جو شر ہے وہ شر سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ پوری پوری حفاظت فرمائے سلسلہ بار قصہ چل رہا تھا فتح مکہ کا اسی سلسلے میں کئی مضمون آ گئے بیچ میں اب قصہ میں شروع کر رہا ہوں صفان ابن عمیہ اور عمیر ابن وحب کا عمیر ابن وحب اور صفان ابن عمیہ ان دونوں کو جوڑی تھی صفان ابن عمیہ سمجھ لو بھائی ہے چودری ہے ان کے پاس ہتھیار بہت ہوتے تھے صفان ابن عمیہ کے پاس ہتھیار بھی تھے ڈھالے بھی تھی صاد ان کے پاس بہت بڑے زمین دار تھے صفان کا معنی ہے چٹان کا چٹان قرآن شریف میں بھی صفان کا ذکر آتا ہے تو ان کا مزاج میں بھی چٹان جیسا مزاج تھا سخت صفان ابن عمیہ اور عمیر ابن وحب جو ہے یہ ان کے یہاں گیا کے کام کرتے تھے ان کے یہاں دوست تھے بدر کے قصے کے بعد یہ دونوں کو دونوں بیٹھے تھے صفان ابن عمیہ نے عمیر ابن وحب سے حتیم میں کہا یہ دونوں دوست تھے یہ عالمی آج کی زبان میں سمجھا رہا ہوں وہ انویسٹ کرنے والے تھے صفان ابن عمیہ اور یہ عمیر ابن وحب جو شوٹر تھے کسے کو قتل کرنا ہوتے جا کر قتل کرتے تھے پیسہ لے لیتے تھے یہ عمیر ابن وحب تھے یہ دونوں کو یہ حدیث شریف میں یہ قصہ تفصیل ساتا ہے یہ قصہ امید ہے کہ دو تین دن بلکہ چار دن تک چلے گا صرف اتنا ذہن میں رکھنا عمیر ابن وحب اور صفوان ابن عمیہ بس چکہ فتح مکہ سے ان کا خاص تعلق ہے جیسے اکرمہ کا قصہ چلا ابھی میں ام حکیم کا کیا ہوا بتانا میں بھول گیا سارا کا کیا ہوا بتانا بھول گیا بھول تو بھولا تو نہیں ہوں یاد ہے لیکن یہ کہ آپ نے اپنے موقع پر انشاءاللہ بہن کریں کہ عناق کا کیا ہوا ام حانی کا پھر کیا ہوا حضرت علی کی جو بہن تھی بغیرہ بغیرہ تو ایک مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ صفوان ابن عمیہ اور عمیر ابن وحب یہ دونوں کے دونوں حتیم میں بیٹھے بدر کے قصے کے بات جب بدر میں سمارہ ہے تو عمیر ابن وحب سے صفوان ابن عمیہ نے کہا کہ بھائی ایک بہت بڑی ذمہ داری تجھے دینا چاہتا ہوں تو جتنا پیسہ مانگے میں دے دوں گا میرا مکان مکانات بہت ہے جو مکان چاہیے میں تیرے نام پر کر دوں گا تو خالی ایک کام کر اور وہ کام یہ کہ مدینہ منورہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے تیرا کام اتنا ہے اور دیکھ تیرے لیے جانا بھی آسان ہے کیوں کہ تیرا بیٹا وہاں قید میں ہے عمیر ابن وحب کا بیٹا تھا وہ وہاں قید میں تھے تو تو اگر وہ پوچھے گا اب یہ کیوں آیا تو تو کہا میں تیرے بیٹے سے ملنے آیا ہوں اتنا کہہ دینا تو یہ دونا آپس میں مشورہ کر رہے ہیں تو روایتوں میں یہ ہے کہ عمیر ابن وحب نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے میں وہاں جاؤں اور وہاں اگر مجھے انہوں نے قتل کر دیا تو ٹینشن کیوں لیتا ہے یہ صفان ابن وحب کہہ رہے ہیں ٹینشن کیا کہہ لیتا ہے تو جتنا تیرا قرضہ ہے قرضہ میں ادا کر دوں گا تیرے بیو بچوں کا سارا خرچہ بھی میں دوں گا یعنی اس کو کوئی آکھ پانی چڑھایا آج کے زمان میں کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا اس کو بات چیز کر کے تیار کیا حتی میں بیٹھ کر صفان ابن وحب کو تو ابھی ابن وحب نے کہا اچھا چلو کل جواب دے اور ایک کل کا کیا جواب دے ایک کل کا کیا تو ابھی بولنا ہاں نا یا تیرے علاقہ کس ہور شکر کو بیٹھ دوں گا پیسہ بہت دوں گا تجھ کو تیارہ تجھے یہ کام کرنا ہے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہو اچھا مجھے ایک اچھی تلوار خرید کر دو صفان ابن وحب نے کہا تلوار تو میرے پاس بہت ہے کونسی تلوار تجھے چاہیے بول یعنی تمہاری تلوار نہیں مجھے تو لیٹسٹ تلوار چاہیے لیٹسٹ پسٹول کہ جب اللہ کو لیٹسٹ ہو وہ دو میں مدینہ جا کر کام بجا آتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا ہوں صفان ابن وحب کو خوش ہو گیا کہ روایت میں یہ ہے بازار میں گئے کون صفان ابن وحب اور میرے ابن وحب دونوں کے دونوں بازار بجا کر پیسے بھی لے لیے ساتھ میں درہم دینار جو ہوتے تھے وہ اور کہا بتا کونسی تلوار پسند ہے تو عبیر ابن وحب نے کہا آرے بھی وہ تلوار جو پیچھے رکھی ہے بولے کہ یہ تو بڑے لوگوں کی ہے یہ تجھے نہیں ملے گی مجھے بھی چاہیے صفان ابن وحب نے کبھی لاؤ لائی گئی پسند ہے تجھے تو اس نے ذرا نکالی میں ان میں سے چھوڑی ہلائی تو وہ چمک نہیں لگی صفان ابن وحب نے کہا ہاں ہاں تلوار بہت شاندار ہے کیا ریٹ ہے بھائی یہ پیسہ لے پھر اب یہ دونوں اس نے پیسے بھی دے دیا صفان ابن وحب نے اور میرے ابن وحب کو تیار بھی کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا تو بالکل ٹینشن مت لینا تیرا قرضہ سارا میادہ کرا دوں گا تیرے بھی بچے کا خرچہ بھی دوں گا اور ابھی روکڑا بھی دے رہا ہوں روکڑا پیسہ بھی دیا اور تو اگر پکڑا جائے مدینہ میں کچھ بات کہنا تو اس لئے بھی اتنا کہنا میرے بیٹے کو دیکھنے آیا ہوں کہ مدینہ والے تجھے نہیں ماریں گے اچھے لوگ ہیں لیکن تو جاتا یہ کام بجالا اور جلدے سے مکہ میں خبر بھیج یہ صفحان عبد میاں نے کہا تو عمر ابن عبد نے کہا بھائی صاحب میں جائے لئے اس تلوار کے لئے زہر بھی خریدنا چاہتا ہوں کہ معمولی صاحبی حضور کو لگے تو زہر چڑ جائے یہ عمر ابن عبد نے کہا بتا کون سا زہر چاہیے تو مکہ میں زہر کی دکانیں ہوتی تھی یعنی اس میں تلوار کو بجھاتے تھے تلوار رکھتے تھے چوبیس گھنٹے کے لئے رکھ دیا دو دن کے لئے رکھ دیا تین دن کے لئے رکھ دیا تو زہر آلود ہو جاتی تھی وہ کسی کو اگر قتل لگے کرو معمولی صاحب یہ کہا لئے اس کو پچھ ہو جائے تو بھی وہ زہر جو ہے پورے بدن میں چڑ جاتا تھا چونہ جو زہر بھی خرید لیا تلوار بھی لے لی اور زہر بھی بجھا بھی دیا اور جو ہے یہ عمر ابن وحب مکہ مکرمہ سے مدین امن ورہ کے لئے روانہ ہو گئے اچھا یہاں صفحان ابن عمیان نے صاحب مکہ جو چھوکرو کو جمع کیا جتنے عباس تھے جتنے گنڈے تھے سب کو جمع کیا اور سب کو جو اس میں اکرمہ بھی تھے سب تھے کہ یہ خوشخبری آنے والی ہے کہ کیا یہ کہا میں نے وہ چھوکرو کو بھیجا ہے اپنا شوٹر اس کو بھیجا ہے میں نے عمر ابن وحب کو اور بس وہ آدھے رستے تک تک پہنچ گیا ہے بس اس کو میں نے سب سٹ کر کے بھیجا ہے تھوڑے دنوں میں ایسے خوشخبری آئی کہ تم بدر کا تمہارا جو غب ہے نا وہ غم بھول جاؤ گے یہ صفحان ابن عمیان نے کہا بدر کا غم بھول جاؤ گے سارے پیچھے غم بھول جاؤ گے بس ہم کا ہمارا مطلب تھی ہے کہ محمد خطل ہو جائے خطل ہو گئے یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم سب لڑکوں کو کہا بٹھا کر لڑکے خوش ہو گئے یہاں عمر ابن وحب مدینہ کے راستے میں مدینہ کے قریب پہنچے تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سن سے پہلے عمر ابن وحب پر نظر پڑی وہ حضرت عمر کی اور عمر ابن وحب کو سم جانتے تھے کہ یہ خطرناک آدمی ہے بدر میں بھی اس نے بہت ہنگامہ کیا اور یہ جہاں جاتا ہے وہاں کئی لوگوں قتل کر دیتا ہے حضرت عمر نے دیکھ لیا اتفاق ہے یعنی کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے حضرت عمر کہیں جا رہے تھے تو نظر پڑے گی حضرت عمر تو پہچانگ دے تھے شوکرہ تو بہت ٹینجر ہے تو جہاں حضرت عمر کی نظر پڑی تو حضرت عمر جو ہے یہ اس کے پاس گئے بھائیہ کیوں آئے ہو یہاں یہاں کیوں آئے ہو خنزر کا جملہ کہا کتے کا جملہ کہا اللہ کے دشمن سے دشمن یہاں مدینہ میں کیوں آئے اور تلوات لے کر آئے تو عمر ابن وحب نے ایک جملہ کہا میں تو میرے بیٹے سے ملنے آئے ہوں نہیں نہیں تیرے آنکھوں میں تیرے بیٹی کی محبت نہیں ہے تیرے آنکھوں میں خونٹ پکڑا ہے حضرت عمر جوزے فیراسک تھی ان کی دیوائیت میں آتا ہے وہ تھاٹ کے ساتھ وہ جو ہے باتیں کرتے کرتے ہنسے کی طرف جا رہا ہے یعنی جیسا باتیں کرتے کرتا تو تمہار پکڑ لیں یا کسی صحابی کو کہیں پکڑو یہ کچھ نہیں وہ باتیں دونوں کر رہے ہیں اور کرتے کرتے وہ اپنے تلوار لے کر سیدھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہے اور ایک دم تھونا سکھ قریب ہوتے اور حضرت بیٹھے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچانتے تھے کہ خطرناک چھوکرا ہے گنڈا ہے یہ میرے ابن وحب ضروری پہچانتے تھے سب پہچانتے تھے مدینہ والے تو میرے ابن وحب یعنی خطرناک چھوکرا اس دور کے اعتبار سے بعد میں رضی اللہ تعالیٰ نہ بن گئے صحابی بن گئے بعد میں تو جب حضرت عمر سے قریب جانے لگا تو حضرت عمر سے مرداش نہیں ہوا دو کام حضرت عمر نے کیے ایک تو جو ہے اس کے ہاتھ پکڑ لیا تاکہ وہ ہاتھ سے کچھ کر نہ سکے اور دوسرا حضرت عمر نے اعلان کر دیا آجاو میں اکیلا ہوں یہ لڑکا ہی آیا ہے تلوار اس کے پاس ہے مجھے خطرہ ہے کہ حضرت عمر سے ان کو قتل نہ کرے زہر کی بدبو آ رہی ہے آجاو جب حضرت عمر نے اعلان دیا یہاں سے ایک آیا وہاں سے ایک آیا وہاں سے ایک آیا وہاں سے ایک آیا وہاں سے ایک آیا سارے دو سارے صحابہ جمع ہو گئے اور حضرت عمر سے اس کا پکڑ کر جا رہے ہیں تاست عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نے ٹوکا یہ اخلاق تھے حضرت کے نے فرمایا عمر ہاتھ کیوں پکڑا ہے اس کا تم نے حضرت پچھ رہے تم نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا ہے فرمایا حضرت اس کو تو آپ جانتے ہی ہو بدر میں کیا کیا ہے اس نے اور اس کو تو آپ جانتے ہی ہو کہ یہ کترے لوگوں کو قتل کر چکا ہے مسلمانوں کو اور ابھی تلوار لے کر آپ کی خدمت میں آیا تو مجھے خوف لگا تو عمر نے ایک جملہ کہا ارسل ہو یا عمر یہ حدیث کے جملے کہہ رہا ہوں ارسل ہو یا عمر ادن ہو یا عمر ارسل ہو یا عمر ادن ہو یا عمر یہ حضرت نے زور سے کہا عمر چھوڑ دو اس کو عمر قریب آو حضرت دور کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن محب کو قریب کر رہے تھے اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھٹنے میں ملا کے قریب ہو رہا تھا یعنی حضرت نے قریب کر رہے ہیں تو تلوار ہے اس کے پاس یعنی معمولی صاحبی خراش اگر لگ گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تو زہر اور زہر کی بدویں بھی آ رہی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا ارسل ہو یا عمر ادن ہو یا عمر ادن ہو یا عمر ادن ہو یا عمر قریب آو فدانا وہ قریب آگئے حضرت اوبر کہتے ہیں کہ میں بھی قریب بیٹھ گیا اور میں جتنے صحابہ تھے ان کو کہنے لگا اشارے سے بھائی دیکھنا تم دیان رکھنا تمہارا کچھ کام نہیں ہے اس کا ہاتھ کی طرف دیان رکھنا تلوار کی طرف دیان رکھنا کہیں آگے سے تھوڑا سا بھی آگے آگے کر کے کہیں حضرت کو لگ نہیں جائے تلوار زہر کے بعد وہ آ رہی ہے جب قریب وقت بیٹھ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن محب نے جملہ کہا انعیم صباحا انعیم صباحا کا مطلب جملہ کہا سب صحابہ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں آدمی آگے تھوڑے بات کرتا ہے انعیم صباحا یہ عمر ابن محب نے کہا اس کا مطلب جملہ جملہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بھائی انعیم صباحا یہ جاہلیت کا سلام ہے اور ہمارا سلام تو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جنت والوں کا سلام ہے یہ بات پہلی ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عمر ابن محب کی یہ پہلی بات ہے شروع ہو رہی یہ بات یہ آیا ہے جو ارادے سے وہ تو صفان ابن محب نے سب سٹ کر کے بھیجائے وہاں سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آگے تھے جو انعیم صباحا کا تو آپ نے ٹوک دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آگے تھے یہ جاہلیت کا ہے ہمارا سلام تو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر ابن محب نے جواب دیا انا لحدیث وعہدین یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ تو کہا نہیں اللہ کو تنسل اللہ کے رسول دمان دینی انہی لحدیث وعہدین ہمیں نیام مدینہ منورہ میں اس لئے جو ہے میں نے ان سباہ کہا تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مَلَّذِي جَابِكَيَا عُمِير سب بیٹھے ہیں صحابہ ابو بکر عمر زہب سارے کے سارے اور سارے کے سارے عمر ابنوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہے کون اور تلوار میں سبب بھی آ رہی ہے زہر کی مَلَّذِي جَابِكَيَا عُمِير تجھے کون لائے یہاں کیوں آئے ہو تو عمر ابنوں نے کہا میں تو میری بیٹے کی وجہ سے آیا ہوں ابنی آسیرن فی آئیدیکم میرا بیٹا تمہارے قید ہے فَاحْسِنُوا عِلَئِ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا قید میں اسے مارنا مت اسے جے تکلیب مت پہچانا اور میں چونکہ باپ ہوں بیٹے کی محبت باپ کے دل میں ہوتی ہے اس لئے مجھے جہے وہاں جا کر یعنی مجھے ملاقات کرنے کی کوئی ترقیب بناو میں میرے بیٹے کو دیکھوں خیر خبر اللہ اس کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اصدق فی الکلام یا عمیر سچ بات کو ہو کیوں آئے ہو تو واللہ ما جئیتو اللہ لہادہ اللہ کی قسم اس لئے اللہ کی قسم مشرقین مکہ بھی اللہ کی قسم کھاتے تھے سارے کے سارے ہیں اللہ کی قسم واللہ ما جئیتو اللہ لہادہ میں تو اسی وجہ سے آیا ہوں آپ نے فرمائنا اصدق فی الکلام سب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عمر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ کو اشارہ کر رہے ہیں حضور سے باتیں کر رہا ہے باتوں میں زیادہ علشنا مت یہ دیکھنا کہ حضور کو کئی تلوات نہ لگا دی کہ یہ خدا نہ خواہدہ کوئی تکلیب نہ پہنچائے صحابہ جو تھے نا دوسرے دوسرے صحابہ تو کئی تھے نا وہاں ان سب وہ کر رہے ہیں کہ تم ذرا اس پر نظر رکھنا یہ باتیں باتیں کر رہا ہے باتوں میں کہیں کہ کوئی غلط کام نہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل اپنے انداز میں بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی کام کر رہے ہیں لا اصدقن فی الکلام اصدقن فی الکلام سچ بات کو ہو سچ بات کو ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ نہیں کہتے تو میں سچ کہوں میں بتا دوں تم کیوں آئے ہو یہ حضور نے فرمایا میں تم یہ بتا دوں تم کیوں آئے ہو بتائیت میں کیوں آئے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا لا بلقاتا انتا وصفان ابن امیہ فی الحجر تو اور صفار ابن امیہ دونوں کے دونوں حتیم میں بیٹھے اور تم دونوں نے مشورہ کیا میرے قتل کا فلا جگہ جا کر تم انتا تلوار خریدی فلا جگہ جا کر زہر خریدا اور اس نے بجھایا اور اس کی مدبو آ رہی ہے اور تم آئے ہو مجھے قتل کرنے کے لیے بیٹے سے ملنے نہیں آئے ہو اور صفار ابن امیہ نے تمہارے سارے قرضے کے ذمہ داری لی ہے تمہارے بی بچوں کے خرچے کے ذمہ داری لی ہے اور تمہیں فلا کی دینے کا وعدہ کیا ہے جو جو باتیں وہاں ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عبیر ابن امیہ کو یہ سنا دی تو عبیر ابن امیہ جو ہے یہ سناٹے میں آگئے کہا من لگی اخبار رکھا ہے یا محمد آپ کو کس نے خبر دیئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبار رہنی مجھے اللہ نے خبر دی بلقاتا یہ حدیث کی جملے پڑھنا ہوں بلقاتا انتا وصفار ابن امیہ فی الحجر اور اس نے اب تم دونوں کو دونوں حجر کہتا ہے یہ حتیم کو یا کہا وہاں تم بیٹھے تھے بیٹھ کر تم دونے نے مشورہ کیا فلا جگہ سے تلوارے خریدی گئی فلا جگہ سے تم گئے زہر خریدا اور اس نے یہی عبادہ کیا اور تجھے پٹائے بھی یہ کہاں جب بیٹے کا بیٹے کا بہانہ کل لے رہا تو سفر عمر ابن امیہ نے کہا ماشاءاللہ حضرت ہم تو پہلے ہی سے آپ کی یعنی ان باتوں کی یعنی واقف تھا لیکن یہ تو یہ جو باقیہ ہوا ہے میرے اور سفر عمر ابن امیہ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں وہا ہم دونے ہی تھے یعنی یہ نہیں کہ کوئی تیسرا آدمی تھا جس نے آگر کہا وہ میں تھا وہ تھا لیکن آپ کو یہ خبر ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے یہ خبر دی ہے مجھے اس پر میں میرے بزباب مسلمان ہو گئے اور کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انکر رسول اللہ آپ اللہ کے سچی رسول ہیں آپ اللہ کے سچی رسول ہیں یہ جب اللہ کے سچی رسول یہ کہا تو حضرت عمر نے ایک جملہ کہا لَخِنْزِيرٌ أَحَبُ إِلَيَّهِنَ مَا دَخَلَ الْمَدِينَةِ جب عمیر ابن وحب مدینہ میں داخل ہوا تھا غلط ارادے کے ساتھ تو سور اور کتہ بھی مجھے محبوب تھا اس کے مقابلے میں سور سے بھی زیادہ خراب لگتا تھا مجھے اور کتے سے بھی مجھے زیادہ خراب لگتا تھا لیکن آج مسلمان ہو گیا میرے بیٹو سے بھی زیادہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کہتے تو مرنے کا کہ میرے بیٹو سے بھی میں زیادہ محبت کرتا ہوں چنانچہ وہ تلوار جو ہے جس میں سے بدبو آ رہی ہی تھی اور جو تلوار لے کر رمیر ابن وحب آئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غدل کرنے کے لیے وہ تلوار جو ہے وہ تلوار انہیں نے پیشے کر دی جب پیشے کر دی تو وہ خوف رہا نہیں لیکن تلوار جب تک قریب تھی تو خالی نیچے بیٹھ کر بھی یہ تھوڑا سا بٹا چھو جاتا تو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر چڑ جاتا وہ پیشے کر دی اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اخلاق دیکھو بھائی سنو عمر ابن وحب مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے عمر ابن وحب یا علو عمر ابن وحب کا مسلمان ہو جانا یہ بہت بڑی چیز ہے کیوں کہ سفان ابن وحبیہ کا خاص خاص چھوکرا اس کا بڑے بڑے کام بجانے والا بڑے بڑے جگو پر سفان ابن وحبیہ بھیجتے تھے عمر ابن وحب کو اور وہ کام بجا کر آتے تھے قدل کر کے آتے تھے بڑے بڑے قریش کے یا قربو جوار کے اچھا بڑے قصے ہیں ان کے سفان ابن وحبیہ کہتے تھے یہ میرا ایسا تیر ہے جو کبھی بھی فیل نہیں جاتا آج کے سفانے میں کہتا ہوں بات لوگ کہتے ہیں کہ میری ایسا بندوخ ہے کہ کبھی بھی فیل نہیں جاتی نشانی میں لگتی ہے وہ لے میرا شکرا ایسا تکی دیتے تھے مکہ کے اندر حرم میں کہتے ہیں میرا شکرا ایسا جاں بھیجتا ہوں وہ کام کر گیاتا ہے اور میں اس کا پیسہ بھی دیتا ہوں وہ سمجھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جاتا کہ بیٹا یہ کام کرنا اس لئے کہ بجر کا غم بہت خطرنا گیا ہمارا تیرے بیٹا بھی پکڑا گیا میرا وہ بھی پکڑا گیا اور میرا بات مرا وہ بھی مرا ابو جہل بھی مرا وہ بھی مرا وہ بھی بدر میں تو سب کی اپریشن ہوئے تھے یہ تو چنانچ روایتوں میں آتا ہے کہ میرے ابن وحب مسلمان ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھی سنو میرے ابن وحب مسلمان ہو گئے ہیں سارے صحابہ موجود ہیں خوشی ہوئی حضرت نے کہا کہ اس کا لڑکا کونسی جیل میں ہے الگ الگ گھروں میں اس زمانے کی جیلیں ہمارے جیلیں بھی درہ نہیں ہوتی تھی الگ الگ گھر ہوتے تھی بھئی سہاج ابن محاس کی گھر میں پانچ کھانا بھی کھلاو ان کا اکرام بھی کھوڑو بس محاس سے بھاگے نہیں سہاج ابن وحبتہ کی گھر میں دس انہیں اخر بڑا ہوتا تھا مثال دے رہا ہوں کہیں عبداللہ ابن وحبتہ کی گھر میں ایتنے یہ مثال دے رہا ہوتا حضرت عمر کے گھر میں ایتنے اور وہ اس طریقے سے رہتے تھے پھر وہ لوگ جیسے سہاج ابن محاس اپنے گھر میں رکھیں یا باہر جہاں جانور وغیرہ باندے جاتے ہیں تو وہاں ان کو باندے ہوئے لیکن کھلانا وغیرہ سب کی ذمہ تیاری ان کی اوٹھی تھی اسی لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بدر کے قیدی آئے تھے حضرت نے سب صحابہ سے کہا ان کا اکرام کرنا مکہ میں ایسا کھانا نہیں ملتا جتنے اچھے حضرت کھانا کھلاتے ہیں یہ دودھ پلاؤ ان کو ان کا اکرام کرو تو پوچھا گیا اس کا بیٹا کونسے جیل میں نمبر اون میں نمبر ٹو میں کس کے گھر میں تجازہ فلا ہے صاحب نے اعلان کیا اطلقوا اسیرہو معلموہو القرآن یہ اخلاق دیکھو یہ اخلاق سب کے سامنے بیان کرو اب نے کہا اس کے بیٹے کو چھوڑ دو باپ آیا ہے بیٹے سے ملنے کے لئے باپ کی محبت بیٹے کے دل میں ہے بیٹے کے دل محبت باپ کے دل میں ہے یہ فتر چیز ہے اس کے بیٹے کو چھوڑو اور اس کے لاکر ملاقات کراؤ ہمارے پاس اور اس کو جو ہے قرآن سکھاؤ کس کو؟ عمر ابن وحب کو علموہ القرآن واتلقوا اسیرہو اس کے قرآن سکھاؤ اسے فقہ سکھاؤ مسئلہ سکھاؤ اور تم جو ہے اس کا اکرام کرو چنانچہ عمر ابن وحب کے بیٹے کو چھوڑنے کے لئے جب گئے تو زہر بات ہے وہاں جو رسیہ بندہ ہوگا وہیں چھوڑیں گے نا جاگت کہ رب آیا ہے میرہ اببہ وہ کیسے آگیا یہاں وہ تو بڑا خطرناک ہے اور مسلمان بھی ہو گیا آرے اچھا میرے اببہ مسلمان بھی ہو گیا ہاں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چھوڑنے کا مجھے چھوڑنے کا اب کو دچانک خیر مل گیا عمر ابن وحب کی بیٹے کو چنانچہ جلل 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 وہ چھوڑا گیا جلل 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 کپڑے بدلے جلل جلل میرے اببہ ہے میرے اببہ میرے اببہ آیا ہے میرے اببہ نہیں ہوگا کوئی میرے چچا ہوگا ارے بھی تیرا باپ ہے ہم تو تجھ کو بھی جانتے ہیں تیرے باپ کو بھی جانتے ہیں یا نو ماننے کے لئے تیار نہیں دے تاریخی کتاب میں لگا ہے انہیں یہ ہوتا تھا کہ میرے اببہ تو یہاں آئی نہیں سکتا اور یہاں آئے تو سارے بوٹیاں نکالنے میں مدینہ والے اگر یہاں آئے تو اس کا بال بال قتل کر دے میں یہ اتنا خونس بھری ہوئی تھی انہیں نے محبت کی بڑے قصے ہیں ان کے اور مدر میں انہوں نے رول بیدا کیا تھا مشرکن کی طرف سے لیکن اببہ آیا ہے اچھا آئے تو جیسا باپ بیٹے کا جیسا محبت ہوتی ہے اکرام کیا یہ کیا حضور بیٹے بیٹے دیکھ رہے تھے بیٹھے 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 اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو اس کا نام اب قیدیوں میں نہیں ہے یہ جو ہے اب یہ آزاد ہے ان کو ایسے جگہ رکھو اور ان کو کھانا وغیرہ کھلاو اور اس کو قرآن سکھاؤ دین سکھاؤ اور ان کا اکرام کرو احترام کرو یہ طرح اللہ تعالیٰ نے بن گئے یہاں تو یہ ہو گیا قصہ بہا مکہ میں صفان ابن امیاء سب کو کہہ رہے ہیں اس میں اکرمات کی وجہال سب کو کریں بہت ہے یہ دو دن میں خبر ہے یہ دو دن میں مہینہ گزر گیا کوئی خبر نہیں تو چھوکروں نے صفان ابن امیاء کو پکڑا وہاں ارے چچا تم تو کہہ رہے خوشقبری آئی گی خوشقبری کہاں ہے خوشقبری تو بتاؤ ہمارے کلیجے فٹ رہے ہیں ہمارے کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں بدر کی قصے سے تم نے کہا کہ اسی خوشقبری آئی گی کہ تم بدر کی قصے کو بھول جاؤ گے وہ ہے کہاں تو صفان ابن امیاء نے کیا کہاں ارے بھی جانے کو آدمیوں کو بارہ دین لگتے ہیں آنے کو بارہ دین لگتے ہیں کوئی کام کرنا ہو تو اس میں ٹائم لگتا ہے ابھی تو مہینہ ہی ہو آئے مہینہ دو مہینہ گزر جانے دو اب وہ جہاں ایک ایک دن گزرتا تھا تو صفان ابن امیاء کا ٹینشن بڑھتا تھا صفان ابن امیاء کو پتا نہیں یہاں کیا ہوا ہے وہ اس کو پتا ہی نہیں واتسپ تو تھا نہیں موبائل تو تھا نہیں چنانچہ ایک کافلہ آیا شام سے دو تین مہینے گزر گئے اور زیادہ کتاب کی لگتا ہے اکرمہ ہی تیشے پڑے ہوئے تھے ارے چچا وہ کیا ہوا وہ خوشخبری کہہ رہے تھے وہ چھوکرا گیا ہے محمد کو قتل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے ارے ان کو مارے تو میرا باپ کا بھی جو خون لیا انہوں نے مارا ہے تو میرا بھی ٹھنڈا ہو انہوں نے حکیم بھی ساتھ ہوتی تھی شوہر جا انہوں نے حکیم عورتیں ساتھ ہوتی تھی سارا بھی آگے آگے ہوتی تھی اور گانا کہتے کہ یہ ہوگا تو میں یہ گانا کہوں گی یہ گانا کہوں گی لیکن خدا کی شام تین چار مہینے کے بعد شام سے کوئی قافلہ جب مکہ سے مشرقین مکہ شام جاتے تھے اور شام سے مکہ آتے تھے تجارت کے لئے تو اس میں سے کوئی قافلہ آیا وہ اتفاق سے بس زندہ نبی میں آیا اتفاق سے تھے مشرقی مسلمان نہیں تھے وہ لیکن کوئی قابل کا مقصہ وہ بھی قصہ ہوا تھا وہ اتفاق سے جبھی تو انہوں نے دیکھا تو آپس میں اشارہ کیا ارے یہ وہ میرے ابن بیٹھا ہے بھئی ہے کوئی اور ہے بھئیہ بھئی ہے وہ تو آئی نہیں سکتا ارے وہی ہے جہان سے دیکھ وہی ہے وہی چھوکر آئے پنا سمجھ گئے اور وہ میری ابن بھئی وزید صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے وزر کے ساتھ کھڑے ہوکر نماز پڑھ رہے تھے یہ قافلہ جب یعنی شام سے مکہ پہنچا یہ جتنے بھی تھے سفار ابن عمیہ اور یہ سارا اور یہ جتنے بھی ٹولی تھی یہ گنڈوں بھی ٹولی تھی عورتیں بھی گنڈی اور یہ بھی انسان آبو صوفیان بھی تھے اس میں ہندہ بھی تھی اس میں وہ اناق بھی تھی اس میں یہ سارا بھی تھی liga ارے ارے بھائی اعتاری کیا ہوا کہ لوگ 분کر کہا ہے وہ تکران دو تل میرے نماز پڑھ گئے وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں تو انہیں نے کہا ہاں ہاں ہم نے تو مدینہ میں دیکھا ابھی بتاؤت کیا کر رہا تھا وہ تو حضور کی خدمت کر رہا تھا وہ تو نماز پہل رہا تھا وہ تو قرآن سکھ رہا تھا توبہ 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 سفار ابن مہین نے کہا بَاللَّهِ لَا اُكَلِّمُهُ عَبَدَا خدا کی قسم میں کبھی بھی عمر ابن مہین سے بات نہیں کروں گا میری کٹی اور جہاں مجھے ملے سب سے پہلے میں اسے قدل کروں گا اے رب دی کعبہ رب دی کعبہ کی قسم قسم خاتدن رب دی کعبہ کی قسم میں جو ہے میں تس سے وعدہ کرتا ہوں کہ ابن مجھے دھوکا دیا اب جب بھی ملے گا جہاں بھی ملے گا میں اس کا ٹکڑا ٹکڑا کروں گا اور وہاں میرے ابن مہین کیا دعا کر رہے تھے یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ سفار ابن مہین یا ذریعہ بنا میرے اسلام کا تو مجھے ذریعہ بنا اس کے اسلام کا یہ فرق ہے باہو دعا کر رہے ہیں اور یہ مکہ آر لوگ یہ سفار ابن مہین کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں ملے اس کو قدل کر وہ میرا آرڈر ہے وہاں جا کے قدل کر مسلمان ہو گیا اس کا مطلب محمد کی خدمت کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب مسلمان ہو گیا اچھا اب بیٹا بھی وہاں عمر ابن مہین کا عمر ابن مہین بھی وہاں یہ تو ہو گئی بات عمر ابن مہین بھی بیوی سے سارا کی دوستی تھی بیوی تو یہاں ہے نا سہلیاں ہوتی ہیں نا سب یہ سہلیاں تھی تو اس نے اگل کہا کیا ہوا تیرا شوہر کا مدینہ میں ہے پتہ نہیں کوئی خبر نہیں ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں مسلمان ہو گیا ہے وہ اچھا اب عمر ابن مہین بھاپ کو فکر اپنی بیوی کی کبھی میں یہاں ہوں وہ وہاں ہے اگرچہ میں مسلمان ہو گیا وہ مشرقہ ہے جو بھی ہے لیکن ایک بیوی کا ایک بچہ یہ سب گھرے لوئے نظام کا کرنا تو وہ چھپکے چھپکے وہاں سے کتاب میں لکھا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں کبھی کھجوریں بھیج دی کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھیج دیا کبھی کچھ بھیج دیا ایسا مملک چلتا رہا جس میں یہ فرد مکہ کے کچھ کھڑا ہوا یعنی بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے عمر ابن مہین بھاپ یہ فرد مکہ کے کچھ کھڑا ہوا یہ فرد مکہ کے کچھ کھڑا ہوا تو پورے عمر ابن مہین بھاپ فرد مکہ میں ساتھ تھے تو انہوں نے جو ہے پورے سفر میں کہتے تھے میں دعا کرتے کرتے آیا ہوں کہ اللہ پاک اے اللہ پاک سفان ابن مہین ذریعہ بنا ہے میری ہدایت کا تو مجھے ذریعہ بنانا اس کی ہدایت کا یہ دعا کرتے کرتے ہو عمر ابن مہین بھاپ آئے ہیں پورے سفر میں اب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو عمر ابن مہین بھاپ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچھا حضور کو معلوم ہے کہ وہ سفان ابن مہین بھاپ گئے تھے جیسا اکریمہ بھاپ گئے تھے تو سفان ابن مہین نے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا دیکھ میں تو جا رہا ہوں لیکن تجھے بتا رہا ہوں صرف میں کہاں چھپا ہوں اور غلام کو بتا رہا ہوں میں کہاں چھپا ہوں تیرا کام اتنا ہے میرے لئے اونٹنی کا دودھ یا بکری کا دودھ بھیجتی رہنا میں جہاں چھپا ہوں اور ایک بات یاد رکھنا وہ لڑکا جو نے ابن مہین بھاپ وہ کبھی آوے نہیں ہاں کوئی بات مت کر رہاں اسے قبل کر دینا سچ مکہ میں اور یہاں میرے اونٹنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیٹھے عدب کے ساتھ ہاں بے اونٹنی کیوں آئے ہو یہ کہاں حضرت بڑ بڑی شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے نہیں نہیں بتاؤ کیوں آئے ہو تو کہا کہ وہ میرا چودری ہے نہیں میرا سیٹھ آپ نے فرمایا اچھا وہ سفان ابن مہینہ وہ بھاگ گیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈھون کر لاؤں اس کو آپ نے فرمایا ہاں ہاں دیکھو یہ اخلاق ہاں ہاں دھوڑ کر لاؤں ہم اس کو امن دے دیں گے ڈھون کر لاؤں فوراں یہ آئے بیوی کے پاس کس کی بیوی کے پاس سفان ابن مہینہ کی بیوی کے پاس اور سفان ابن مہینہ کی بیوی کے پاس آ کر کہا میں لاؤں بھا بھی Maps بھائی کو امن دے دیا ہے اچھا وہ تو امن کبھی نہیں دے سکتے سفان کو تو دے ہی نہیں سکتے امن دے دیا ہے آپ مجھے صرف بتاؤ کہاں چھپا ہوا ہے ہاں نہ یہ تو نہیں بتاؤں گی میں ایسا بتاؤں تو تو پھر کیا میرا شہر کو تو جا کے قبل کر دے گا بھر کہا کہ صحیح انشاءاللہ کل پورا کر لوں گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سامنے اعتقاف کے دن آنے والے ہیں بعض ممالک میں کل سے اعتقاف شروع ہونے والا ہے اور بعض جگہوں کے اوپر پرسوں سے اعتقاف شروع ہونے والا ہے تو میں نے سوچا کہ اعتقاف سے متعلق کچھ مسائل آپ لوگوں کو وہ سمجھا دوں اعتقاف کا معنی ہے کسی جگہ ٹھیرنا اور اعتقاف کا شرعی معنی ہے کہ عورتوں کا گھروں میں اور مردوں کا ایسی مسجد میں ٹھہرنا جس مسجد میں پانچ وقت کی نماز ہوتی ہو بس جہاں پہ پانچ وقت کی نماز ہوتی ہو وہاں پہ مردوں کا رہنا اور گھروں میں عورتوں کا بیٹھنا اعتقاف کی نیت سے اس کو اعتقاف کہتے ہیں اعتقاف کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے دربار میں اس طریقے سے پڑ جانا کہ جب تک ہمارا مقصد اور ہماری مراد حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس دربار سے نہیں ہٹیں گے یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دینا اور دنیا کے تمام تعلقات سے اپنے آپ کو توڑ دینے کا نام اعتقاف ہے کہ دنیا کے تمام تعلقات سے ہم نے اپنے آپ کو توڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالی کے مکمل حوالے ہو گئے اعتقاف کی فضیلت کے لئے عبداللہ ابن عباس کی وہ مشہور حدیث آپ کو گئے سامنے ہوگی کہ حضور اکم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ دو فضیلتیں ہیں کہ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اعتقاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے ظاہر سے بات دس دن کے لئے وہ ایک جگہ پر آکے پڑ گیا تو اعتقاف کے باہر جو غلط کام ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے انسان بچ جائے گا اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اعتقاف کرنے والا اعتقاف کے باہر جتنے کام کرتا تھا اب اعتقاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو اعتقاف میں بیٹھے بیٹھے اس کو ان عامال کا ثواب ملتا رہتا ہے چاہے وہ کام نہیں کر رہا بیٹھے بیٹھے اس کو ان عامال کا ثواب ملتا رہتا ہے اعتقاف کی اہمیت اس سے بھی پتا چلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان میں آخر عشرے کا اعتقاف پابندی سے کیا ہے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا اس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی آشرے کا بھی اعتقاف کیا اور آخر عشرے کا بھی اعتقاف کیا ایک سال کسی مشغولی کی وجہ سے رمضان کی جیسے مشغولیات آج کل جیسے فتح مکہ کا چل رہا ہے یا اس کے علاوہ کچھ ایسی مشغولیات تھی جس کی وجہ سے رمضان میں اعتقاف نہیں کر سکے تو اس کی قضا شوال میں دس دن بیٹھ کر حضور نے کی اس سے اعتقاف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اعتقاف کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں وہ قسمیں سمجھ لو ایک طور نفل اعتقاف ہوتا ہے دوسرا واجب اعتقاف ہوتا ہے اور تیسرا سنت اعتقاف ہوتا ہے نفل اعتقاف جو ہے اس کے لئے روزہ بھی شرط نہیں ہے اور کسی وقت کی قید بھی نہیں ہے انسان پانچ منٹ کے لئے بھی بیٹھ سکتا ہے دس منٹ کے لئے بھی بیٹھ سکتا ہے ایک دو گھنٹے کے لئے بھی بیٹھ سکتا ہے جب مزید میں گئے اعتقاف کی نیت کر لی جب تک مزید میں ہے تب تک اعتقاف میں ہے مزید سے نکل گیا اعتقاف ختم ہو گیا تو یہ نفل اعتقاف کے لئے وقت کی بھی کوئی تائین نہیں ہے اور روزے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرا واجب اعتقاف ہوتا ہے واجب اعتقاف دو چیزوں سے ہوتا ہے ایک تو کسی نے نظر اور منت مانے تھی کہ اگر میرا ایک کام ہو گیا تو مثلا میں دس دن کا اعتقاف کروں گا یا پانچ دن کا اعتقاف کروں گا یا تین دن کا اعتقاف کروں گا تو یہ تو نظر کی وجہ سے اعتقاف واجب ہوا دوسرا اعتقاف جو واجب ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کہ کسی نے نفل اعتقاف تین دن کے لئے مثلا شروع کیا اور تین دن پورا کرنے سے پہلے پہلے اسے کسی وجہ سے توڑ دیا تو پہلے نفل تھا اور نفل عبادت شروع کرنے کے بعد پھر اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے جیسے نفل نماز ہے تو شروع کرنے سے پہلے نفل ہے اور جب نماز شروع کر دی تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے تو اسی طرح کوئی نفل اعتقاف اس نے شروع کیا کسی نے اور پورا کرنے سے پہلے پہلے اسے توڑ دیا تو یہ اب واجب ہو جاتا ہے تو یہ دوسری قسم ہے اعتقاف کی واجب اعتقاف اس واجب اعتقاف کے لئے روزہ ضروری ہے بغیر روزہ کے واجب اعتقاف نہیں ہوگا تیسرا ہے سنت اعتقاف سنت اعتقاف کسے کہتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں جو دس دن کا اعتقاف کیا جاتا ہے اس کو سنت اعتقاف کہتے ہیں یہ جو سنت اعتقاف ہے یہ سنت علل کفایہ ہے رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف سنت علل کفایہ سنت علل کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک شہر ہے یا ایک قصبہ ہے یا ایک گاؤں ہیں اس پورے گاؤں کے اندر کسی بھی ایک مسجد میں اگر اعتقاف ہو گیا تو اعتقاف کی سنت ادا ہو گئی اعتقاف کی سنت ویسے بہتر تو یہ ہے کہ جیسے شہر ہے بمبئی شہر ہے شہر کی ہر مسجد میں محلے کی ہر مسجد میں اعتقاف ہو ہر مسجد میں لیکن اگر پورے شہر پورے قصبے پورے گاؤں کے اندر سے ایک مسجد کے اندر بھی اعتقاف ہو گیا تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی یعنی سنت علل کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ سواب تو اعتقاف کرنے والے کو ملے گا لیکن سنت کو چھوڑنے کا جو گناہ ہے یہ پورے شہر والے یا پورے قصبے اور گاؤں والے اس گناہ سے بچ جائیں گے تو بہتر تو یہ ہے کہ ہر مسجد میں ہو لیکن اگر پھر بھی کسی مجبوری کی وجہ سے کسی ایک ہی مسجد میں اعتقاف ہوا تو سنت علل کفایہ ادا ہو جائے گا کیونکہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبی کے علاوہ اور بھی مساجد تھی لیکن اعتقاف کا جو دستور اور معمول ملتا ہے یہ مسجد نبی ہی کے اندر ملتا ہے سنت علل کفایہ جو سنت سنت اعتقاف ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیس وار روزہ غروب سے پہلے پہلے جو معتقف ہے جس کو مسجد میں اعتقاف کرنا ہے مردوں کو اور عورتوں کو جو گھروں میں اعتقاف کرنا ہے تو وہ اپنے معتقف کے اندر آ جائے اور اعتقاف کی نیت کر لے آخری عاشرے کے یہ جو سنت علل کفایہ ہے رمضان کے آخری عاشرے کا اعتقاف اس میں حنفیہ کے یہاں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے روزہ رکھنا ضروری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معذور انسان ہے جو اپنے عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے وہ اگر اعتقاف میں بیٹھنا چاہے تو اعتقاف میں بیٹھ سکتا ہے جیسے ایک مریض ہے وہ اپنے کسی ایسے خاص عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے لیکن اس کو اعتقاف میں بیٹھنا ہے کوئی عورت ہے جو روزہ تو نہیں رکھ پا رہی ہے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے یا بچہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے لیکن اگر اس کو اعتقاف میں بیٹھنا ہے تو وہ اعتقاف میں بیٹھ سکتی ہے اس لئے کہ احناف کے نزدیک یہ رمضان کے آخری آشرے میں روزہ ضروری نہیں ہے روزہ مستقل الگ فرض ہے وہ الگ چیز ہے لیکن اگر کوئی عذر والا بیٹھنا چاہے اعتقاف میں بیٹھ سکتا ہے اب یہاں پہ اعتقاف کے سلسلے میں والے کے لئے کیا شرائط ہے اور جس جگہ اعتقاف کیا جا رہا ہے اس کے لئے کیا شرائط ہے اعتقاف کرنے والے کے لئے پانچ شرائط ہے ایک شرط تو یہ ہے کہ اعتقاف کرنے والا مسلمان ہو غیر مسلم ہے اس کا اعتقاف درست نہیں ہے دوسرا کہ وہ بالغ ہو یا اگر نابالغ لڑکا یا لڑکی ہے تو باشعور ہو جو سمجھتا ہو عبادت کیا ہے اعتقاف کیا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ اعتقاف کرنے والا عاقل ہو اقل من ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ جنابت حیض نفاث سے عورت اور مرد پاک ہو عورت حیض اور نفاث سے اور مرد جنابت سے اس سے پاک ہو اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اعتقاف کی نیت کی جائے اگر اعتقاف کی نیت کے بغیر ایسے ہی کوئی انسان مزید میں بیٹھ گیا یا کوئی عورت اپنے معتقاف میں بیٹھ گئی تو پھر وہ اعتقاف درست نہیں ہوگا یہ پانچ شرطیں تو ہیں اعتقاف کرنے والے سے متعلق جس جگہ اعتقاف کیا جا رہا ہے تو اس سے متعلق یہ ہے کہ مردوں کے لئے جو جگہ ہے وہ مزید ہے عورتوں کے لئے جو جگہ ہے وہ گھر ہے گھر میں اگر نماز پڑھنے کے لئے کوئی جگہ مقرر ہے تو وہی معتقاف ہے اور اگر نماز پڑھنے کے لئے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے تو کسی بھی جگہ کو نماز کے لئے مقرر کر لے اور وہاں پہ اعتقاف کر لے آج کل جو حالات ہے حالات کی وجہ سے مسجد بند ہے تو مسجد بند ہونے کی وجہ سے اندر کچھ لوگوں کو ویسے بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے جو مسجد کا عملہ ہے یا اس کے علاوہ کچھ مخصوص لوگ ہیں ان کو مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو انہی میں سے کچھ دو تین لوگ مسجد کے اندر بیٹھ جائے تو اس محلے کے مسجد کے اندر جو سنت ہے وہ انشاءاللہ آدھا ہو جائے گی باقی مرد لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھی ہم گھروں میں اعتقاف کریں تو مردوں کا گھروں میں اعتقاف کرنے کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کا ثبوت بھی نہیں ہے مردوں کا اعتقاف سر مسجد میں اور عورتوں کا اعتقاف گھر کے اندر گھر کے اندر مرد لوگ اعتقاف نہیں کر سکتے ہیں اعتقاف کے سلسلے میں یہ بھی سمجھ لو کہ اگر کھر میں بیٹھنا ہو تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لکھے تو اس کی اجازت ضروری ہے اگر کسی وجہ سے اعتقاف ٹوٹ گیا تو رمضان کے بعد صرف ایک دن کی اعتقاف کرنا ضروری ہے روزے کے ساتھ میں بہتر تو یہ ہے کہ پورے دس دن کا اعتقاف کرے لیکن ایک دن کا اعتقاف کرنا ضروری ہے وہ ایک دن کا اعتقاف اس طریقے سے کہ اگر رمضان میں دن میں اعتقاف ٹوٹا ہے روزہ ٹوٹا ہے تو روزے کی وجہ سے اعتقاف بھی ٹوٹا ہے تو اعتقاف اگر دن میں ٹوٹا ہے تو رمضان کے بعد اس کی قضاء اس طریقے سے ہوگی کہ صبح صادق سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لے اور اپنے اعتقاف کی جگہ میں آ جائے اور غروب کے بعد چلے جائے یہ ہو گیا اور اگر رات میں اعتقاف ٹوٹا ہے تو رات کی قضاء اس طریقے سے ہوگی کہ غروب کے بعد اپنے اعتقاف کی جگہ میں آ جائے اگلے دن روزہ رکھے اور پھر غروب کے بعد میں اپنے اعتقاف کی جگہ سے نکل جائے یہ اعتقاف کی قضاء کا طریقہ ہے موسیقی اللہم لکا الحمد كلہ و لکا المن كلہ لکا الشکر كلہ و لکا الخلق كلہ لکا الفضل كلہ و إليک يرجع الأمر كلہ و إليک أسعد الكلم الطيب كلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين حمدًا يوافی نعمه و يکافی مزیدًا يا ربنا لکا الحمد كما ينبغی لجلال وجہك وازم سلطانك سبحانك لا نحصی ثنان عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك وطاعتك يا من لا تراه العیون ولا تخالط الزنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من يعلم مساقل الجبال ومكائل البحار واعدد قطر الأمطار واعدد ورق الأشجار واعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار يا من لا تواري منه سماء سماء قلوبنا وكرع إلينا الكفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین يا الله يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على آدائه يا من رده يوسف إلى يعقوب يا من كشف الدر عن أيوب يا من أجاب دعوة سكريا يا من قبل تصريح يونس نسألك اللهم بسر هذه الدعوات المستجابات أن تقبل بما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وأنجز لنا بعدك الذي بعدته لعبادك الصالحين المؤمنين يا رحمن لا إله إلا الله الحي القيوم بسم العيبة والقدرة وبسم الجبروت والعظمة اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين وأهل طاعتك المخبتين يا رب العالمين يا مجيب دعوة المضطرين أنزل علينا سترة الأولياء وطهارة الأصفياء وخلة الشفعاء وخشية العلماء وشكر الأوفياء وصدق الأنبياء وآتنا من جوامع الكلم وجواهر الحكام وموائد الكرم يا خير الرازقين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خداوں صدر گزر فرما اے اللہ یہ اب مغفرت کے عشرہ رخصت ہو رہا ہے اس کے آنے کے بھی قبول فرما اس کے جانے کے بھی قبول فرما یہ چمن بہت اچھی طریقے سے آیا جتنے پروگرام ہوئے تو اسے پر دربار میں قبول فرما اے وہ پاک ذات حضرت نوح علیہ السلام کے دعا تو آپ نے قبول کی اپنے قوم میں اور اے وہ پاک ذات کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اپنے مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں اے وہ پاک ذات یوسف علیہ السلام کو یاقب علیہ السلام کے طرف تو نے واپس لٹایا اے وہ پاک ذات کہ عیب علیہ السلام کے پریشانیوں کو بیماری کو تو نے دور کیا اے وہ پاک ذات زکریہ علیہ السلام کے دعا کو تو نے قبول کیا اے وہ پاک ذات یونس علیہ السلام کی تصویر کو تُو نے قبول کیا اے وہ پاک ذات مریم علیہ السلام کے پیڑ سے عیسیٰ علیہ السلام کو تُو نے پیدا کیا اے وہ پاک ذات عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے تُو نے آسمان پر اٹھایا اے وہ پاک ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غار سور میں اور دوسری جگہ پر تُو نے حفاظت کی مدد کی اے وہ پاک ذات بدر میں تُو نے تیرے فرشتے اتارے اور ہم نے ابھی میں پڑھا ہے کہ جو فرشتے بدر میں اترے تھے ابھی وہ آسمان اوپر نہیں گئے ہیں وہ زمین اوپر گھوم رہے ہیں جب بھی ضرور پڑتی ہے وہ فرشتے مدد کے لیے مومنین کے لیے آ جاتے ہیں اے وہ پاک ذات کہ تُو نے رمضان ہمیں دیا اے وہ پاک ذات پہاڑوں کے وزنوں کو تُو جانتا ہے سمندروں کے پیمانوں کو تُو جانتا ہے اور چادر سورس کے وزنوں کو تُو جانتا ہے اتنا بڑا سورج جو اس زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے یہ بھی تیرے سامنے لونڈی کی طرح ہے ذرے کی طرح ہے تیرے حکم سے نکلتا ہے تیرے حکم سے غرب ہوتا ہے سارے کے سارے مخلوق تیرے حکم کے پابند ہیں اے اللہ تُو کورونا کے بیماری سے پوری انسانیت کو بچا لے کورونا کے بیماری سے پوری انسانیت کو بچا لے اے اللہ شفا کی لباس تو ہم سب کے لئے اتار لے تقوی کا لباس ہمیں پہنا دے زہد کا لباس ہمیں پہنا دے عیفیت کا لباس پہنا دے شفا کا لباس پہنا دے محبتوں کا لباس پہنا دے ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرمہ لگا دے اے وہ پاک ذات جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمہ یہ رمضان ہماری زندگی کے آخری رمضان نہ ہو بلکہ بار بار ہمیں رمضان مل رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت شکل پہنا فرما جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لئے کہا ہو دعاؤں کے لئے خطوط میں لکھا ہو جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو اے اللہ یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں ماں بہنے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عم آسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین